کیا آپ باہر کے ممالک جانا چاہتے ہیں اور آپ کا وی ڈی آر ایل اور ٹی پی ایچ ای ٹیسٹ پوزیٹیف آ گیا ہے تو بہت جلد آپ اس کو نیگٹیف کر کے باہر کے ممالک جا سکتے ہیں اسلام علیکم ناصرین بہت سے لوگ جب پاکستان سے باہر جانے کے لئے ٹرائے کرتے ہیں دبائی سودیہ ارب یا کسی بھی بیرونی ممالک میں تو ان کا میڈیکل کروایا چاہتا ہے اس میڈیکل میں آپ کو کچھ ٹیسٹ پلک کر دیے چاہتے ہیں ان چند ٹیسٹوں میں ایک ٹیسٹ کا نام وی ڈی آر ایل ٹیسٹ ہے جسے وینیریل ڈیزیز ریسرچ لیبارٹری ٹیسٹ کہا جاتا ہے اور یہ ٹیسٹ آپ کا پوزیٹیف آ جاتا ہے تو آپ کو بولا جاتا ہے کہ اب آپ باہر کے ممالک سفر نہیں کر سکتے ناصرین وی ڈی آر ایل ٹیسٹ ایک خون کا ٹیسٹ ہے جسے آچھے کی جانچ کے لیے کروایا چاہتا ہے جب تک یہ ٹیسٹ آپ کا نیگیٹیف نہ ہو جائے لوگ پڑشان ہوتے ہیں انہیں ایک اور ٹیسٹ ٹی پی اچھے لی کر دیا چاہتا ہے اور کہا چاہتا ہے کہ آپ کنفرم کروائیں کہ آپ کو یہ بیماری تو نہیں ہے اس ویڈیو میں آپ کو بتایا چاہے گا کہ وی ڈی آر ایل ٹیسٹ کس بیماری کے لیے کروایا چاہتا ہے وہ بیماری کس طرح ٹھیک ہوگی یہ بیماری کیا ہے اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے کیسے اس بیماری کو دور کر کے آپ باہر کے ممالک میں سفر کر سکتے ہیں وی ڈی آر ایل ٹیسٹ ایک بیماری کی جانچ کے لیے کیا جاتا ہے جسے سیفلس یعنی آدھشی کہا جاتا ہے یہ سیکشول ٹرانس میٹڈ ڈیزیز ہے یہ بیماری ایک بکٹیریا جسے ٹریپونیما پیلیٹم کہتے ہیں اس وجہ سے ہوتی ہے یہ بیماری دو قسم کی ہوتی ہے ایک کنجینیٹل سیفلس ہوتی ہے جب آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے وقت اس میں چلی جاتی ہے جیسے ماں کو ہے تو اسے بچے میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے اگر آپ تین مہینے کے اندر اس کا ٹریٹمنٹ کروا لیں تو آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور اگر آپ لیٹ اس کا ٹریٹمنٹ لیتے ہیں تو آپ کے بچے میں بہت سے مثائل پیدا ہو سکتے ہیں مثال کے طور پر بچے کے دانت اور ہڈیاں ٹیڑی ہو سکتی ہیں اور دوسری قسم اس کی ایکوائیڈ سیفلس ہے ناظرین آج ہم ایکوائیڈ سیفلس کے بارے میں بات کریں گے یہ ایک سیسٹر ڈیزیز ہے یعنی آپ کے جنسی عمل کی وجہ سے پھیلتی ہے اس کے علاوہ جب آپ اپنا بلڈ کسی کو دیتے ہیں تو یہ بیماری پھیل سکتی ہے یا پھر جو ڈرکس لینے والے لوگ کسی کی استعمال کی ہوئی سرنج استعمال کرتے ہیں تو یہ بیماری ہو سکتی ہے آخری کی مختلف علامات اور اقسام ہیں پہلے نمبر پہ پرائمری سیفلس ہے اگر آپ نے کوئی ایسا جنسی عمل کیا ہے تو آپ کا جنازوک حصہ ہوتا ہے اس پر آپ کو ایک چھالا بنا ہوا محسوس ہوتا ہے جو کہ زخم بنا ہوا نظر آتا ہے جو لوگ سرنج کا استعمال کرتے ہیں ان کے جسم پر کسی بھی حصے پر یہ نکل سکتا ہے جو لوگ اورل سیکس کرتے ہیں ان کے لپس پر بھی یہ نکل سکتا ہے وہ اس لئے پینلس ہوتا ہے اگر 3 سے 4 ہفتے میں اس کا ٹریٹمنٹ نہ لیا جائے تو یہ سکینٹری ٹریٹمنٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے یعنی دوسرے سٹیج میں چلا جاتا ہے دوسرے سٹیج میں اس کے علامات میں تھوڑی سی تبدیلی آ جاتی ہے اس میں آپ کو بخار ہو جاتا ہے جس میں درد، کاوٹ کا ہونا کسی کام کرنے کو دل نہ کرنا جسم کی مختلف حصہ پر ریشیس ہو جاتے ہیں مریز کو اپنی سکن پر ابرے ہوئے دانیں نظر آئیں گے بال کرنا شروع ہو جاتے ہیں جسم پر گلٹیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں خاص طور پر آپ کو اپنی گردن کے اندر بنی ہوئی نظر آئیں گی اس کے علاوہ ہاتھوں اور پاؤں پر آپ کو چھالے بنے ہوئے زیادہ نظر آئیں گے اگر 2 سے 3 مہینے میں اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کرتے تو یہ تیسرے سٹیج لیٹنسی فلس میں تبدیل ہو جاتا ہے جہاں آپ کو علامات تو کوئی نہیں نظر آتی لیکن جب آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں تو وہ پوزیٹیف آ جاتا ہے اگر آپ پھر بھی ٹریٹمنٹ نہیں لیتے تو یہ بہت لمبے عرصے تک 10 سے 15 سال تک آپ کے اندر ہموش بیٹھا رہتا ہے اور پھر یہ چوتھے سٹیج ٹریجویر سیفلس میں تبدیل ہو جاتا ہے یہ سٹیج بہت خطرناک ہوتا ہے اس میں جسم کی کسی بھی حصے میں گلٹیاں بن جاتی ہیں اس کے علاوہ فالچ ہو سکتا ہے شہرک پھول چاہتی ہے جسم کی ایک مختلف حصوں میں دانے یا چھالے بن جاتے ہیں اور یہ کچھ عرصے بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں ناظرین یہاں آپ کو بتاتی چلوں کہ لازمی نہیں ہے کہ کسی بزاری عورت کے ساتھ ملنے کی وجہ سے آجشک ہو سکتا ہے بلکہ بہت تیز دھوپ میں زیادہ تیر کام کرنے سے یا زیادہ نمکین چیزوں کا استعمال کرنے سے بھی سیفلس ہو سکتا ہے اور ویٹی آرل پوزیٹیف شو ہو جاتا ہے ناظرین ویٹی آرل ٹیسٹ تب کروایا چاہتا ہے جب آپ بیرونی ممالک جانے کیلئے اپنا میڈیکل ٹیسٹ کرواتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا ویٹی آرل ٹیسٹ پوزیٹیف ہے اور آپ کو آجشک ہے اس کے علاوہ پریکننٹ بیومنشپ شروع میں اپنے ٹیسٹ کرواتی ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ انہیں سیفلس ہے ایسی کنڈیشن میں مریض ہمارے سے رابطہ کرتے ہیں اور پتاتے ہیں کہ ہمارے ناظر خصے میں کوئی بڑے دانے یا چھالے پنے ہوئے ہیں تو ہم آپ کو ویٹی آرل ٹیسٹ کروانے کو کہتے ہیں تاکہ ہمیں یہ پتہ لگ سکے کہ پیشنٹ کو کہیں سیفلس تو نہیں ہے جب مریض ویٹی آرل ٹیسٹ کرواتا ہے اور وہ پوزیٹیف آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے جسم میں آجشک کی جرہسین مجود ہیں پھر ہم مریض کو ایک سے دو مہینے کا ٹریٹمنٹ دیتے ہیں جس کے استعمال سے مریض کا ویٹی آرل ٹیسٹ نیگٹیف ہو جاتا ہے اور وہ بہت آسانی بیرونی ممالک سفر کر سکتا ہے اپنے پوزیٹیف ویٹی آرل کو نیگٹیف کرنے کے لیے آج ہی حادی دواخانہ تشریف لائیں اور حکیم ناصر علی منحہ سے اپنا مکمل کامیاب علاج کروائیں خدافز